شکران یا ربی شکران حدیت قلبی شکران وقتدر بھی شکران یہ ترکی ہے اس عظیم قوم کی ترزمین جس نے مسلمانوں پر مغربی اقوام کی یلگاروں کا مردان آبار مقابلہ کرتے ہوئے آج تک نہ صرف اپنی آزادی کو برقرار رکھا ہے بلکہ عیسائیت کے عظیم مرکز قسطنطنیہ کو اس وقت ختم کیا جب دنیا بھر میں مسلمان یورپی اقوام کی یلگاروں کے مقابلے میں جا بجا پسپائی اختیار کر رہے تھے ہسپانیہ سے مسلمانوں کے نکالے جانے کے دو سو سال بعد قسطنطنیہ کی فتح جہاں ترک مسلمانوں کا ایک حیرت انگیز اور عظیم کارنامہ تھا وہیں عیسائیوں کے لیے زبردست صدمے اور حیرت کا باعث بھی تھا ترکوں کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کی ہیں ترکوں نے مشرق میں دیوار چین سے لے کر مغرب میں آسٹریہ تک اور شمال میں کریمیا سے لے کر جنوب میں حجاز تک کے وسیع علاقے میں حکومت کی ہے ان علاقوں میں ترک نسل آج بھی آباد ہے چینی ترکستان اور روسی ترکستان اس قوم کے ان وسیع علاقوں میں پھیلاو کا ثبوت ہے حال ہی میں آزاد ہونے والی تمام وسط ایشیائی مسلمان ریاستیں ترکی النسل ہی ہیں نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشگر اس تمام سرزمین کا غالب حصہ ترکوں کے زیرے نگی رہا ہے چودہ سو ترپن ایسوی میں ترکوں کے ہاتھوں اور تردنیا کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں سے ہے قسطنطنیہ جو اب استمبول کہلاتا ہے اپنے عظیم الشان محل وقوع کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ سے ایک خصوصی اہمیت رستہ آیا ہے استمبول کا نصف حصہ ایشیا میں ہے اور نصف یورپ میں ان دونوں حصوں کو باسفورس جدا کرتی ہے باسفورس شمال میں بحر اسود اور چنوب میں بحرہ مرمرا اور بحرہ روم کے درمیان آدھی راستے کا کام کرتی ہے بحر اسود کے کنارے موجود تمام ممالک کے بحری راستے استمبول کے درمیان میں آبنائے باسفورس سے گزرے بغیر دنیا کے بقیہ سمندروں میں نہیں آسکتے چنانچہ انہی ترکوں نے صدیوں تک روسی بحری جہازوں کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکے رکھا استمبول دو برعظموں یعنی ایشیا اور یورپ اور دو سمندروں یعنی بحرہ روم اور بحر اسود کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے آبنائے باسفورس کا راستہ بہت تنگ ہے اس کے دونوں کناروں کے درمیان کہیں کہیں صرف چند سو گز کا فاصلہ ہے اسی باسفورس کے کنارے یورپی ساحل پر چھ سو پچپن قبل مسیح میں عیسائی شہنچاہ میگارہ نے ایک شہر بازنٹائن آباز کیا تھا دوسو چونتیس عیسوی میں بازنٹائن پر رومیوں نے قبضہ کر دیا رومی شہنچاہ کاسٹنٹائن نے بازنٹائن کو اپنی سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر منتخب دیا گیارہ مئی تین سو تیس عیسوی کو ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی یہ شہر بازنٹائن کے مقابلے میں بہت بڑا تھا اور سات پہاڑیوں پر آباد تھا شہنچاہ کسٹنٹین نے اپنے نام کے نسبت سے اس شہر کا نام کاسٹنٹینیوپن رکھا مسلمان ابتدا ہی سے اس شہر کی اہمیت کو سمجھتے تھے وہ اسے کسٹنٹنیا کہتے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں سرنگو ہوتی جا رہی تھی لیکن کسٹنٹنیا کا محل وقوع ایسا تھا کہ اسے فتح کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا اور یہ حقیقت تھی کہ مسلمانوں کی شمال کی طرف سے پیش قدمی کی راہ میں کسٹنٹنیا کی بازمتینی سلطنت ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسٹنٹنیا کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فتح کسٹنٹنیا کو اسلام کے لیے ایک انتہائی خوشائند بتاتے ہوئے پیش گوئی کی تھی انہوں نے فرمایا تھا تم کسٹنٹنیا ضرور فتح کرو گے اس شہر کا امیر بھی خوب ہوگا اور یہ فاتح فوج بھی خوب ہوگی چھے سو بہت تر عیسوی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نحو کے زمانے میں مسلمان اس شہر کی فصیلوں تک پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ سات سال تک جاری رہا محاصرے کے دوران میں ایک ایسی وبا پھیلی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ محاصرہ ختم کرنا پڑا اس محاصرے میں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہو بھی شامل تھے انہوں نے اسی وبا کے دوران میں فصیل شہر کے قریب وفات پائی اور وہیں سپرد خاک کیے گئے آج بھی اس جگہ حضرت ابو عیوب انساری کا روزہ واقع ہے چودہ سو پرپن عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں بلقانی ریاستوں میں آسدیا تک پھیل چکی تھی اور اب قسطنطنیہ کی حیثیت مسلمان سلطنت کے اس وسیع سمندر میں ایک عیسائی جزیرے کی رہ گئی تھی اس وقت تک مسلمان اس شہر کا انتیس مرتبہ محاصرہ کر چکے تھے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی قسطنطنیہ کے ارد گرد بازنٹینیوں کی تعمیر کردہ فصیل اس شہر کی فتح میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی فصیل سے ہٹ کر شہر میں داخل ہونے کا سب سے آسان راستہ شاخذرین تھا شاخذرین ذراصل پانی کی ایک خلیج ہے جو نہر کی طرح شہر کے اندر پانچ میل تک چلی گئی ہے قسطنطنیہ کی بندرگاہ اور رومیوں کی تمام تر بحری فوج شاخذرین کے اندر ہی تھی اور اس کا دہانہ ایک مضبوط آہنی زنجیر سے بند رہتا تھا اس زنجیر کو ہٹائے بغیر کوئی دوسرا جہاز خلیج کے راستے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا سلطان محمد دوم وہ شخص تھے کہ جنہیں اس شہر کو فتح کرنے کی فضیلت ملی اور وہ ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح کہلائے شاخذرین کے دہانے پر بندی زنجیر کی رکاوت عبور کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح کے ذہن میں جو ترقیب آئی اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی انہوں نے زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے جہازوں کو دوسری طرف پانی میں پہنچانے کے لیے خوشکی کا راستہ استعمال کرنے کا انوکھا منصوبہ تیار کیا شاخذرین کے دہانے کے پاس ایک ویران زمین کا ٹکڑا تھا سلطان محمد فاتح نے باسپورس سے شاخذرین کے اندر تک رات و رات لکڑی کے تختوں سے ایک راستہ بنوایا بے شمار جانوروں کو زبا کر کے ان کی چربی ان تختوں پر مل کر انہیں چکنا کر دیا کیا اور بہتر جہازوں کو سینکروں انسانوں اور جانوروں نے پانی میں سے باہر کسید کر ان تختوں پر کھڑا کر دیا ان جہازوں کے نیچے پیے اور چرخیاں لگا دی گئی تھی رات کے پچھلے پہر جب تیز سمندری ہوا چلی تو بادبان کھول دیئے گئے بادبانوں میں بھری ہوا کے زور سے یہ جہاز آہستہ آہستہ فتل کے ہوئے شاخذرین میں داخل ہو گئے بائیس اپریل چودہ سو ترپن ایسری کی صبح کو جب رومیوں نے سرکوں کے جہاز شاخذرین کے اندر کھڑے دیکھے تو حیرت اور خوف سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ دیں وہ دن قسطنطنیہ میں رومی سلطنت کا آخری دن ثابت ہوا قسطنطنیہ فتح ہو گیا سلطان محمد فاتح قرار پایا وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور سیدھا عیسائیوں کے عظیم گرجے سینچ سوفیہ میں پہنچ کر اسے گرجہ سے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا عیسائی اس فیصلے پر احتجاج نہ کر سکے کیونکہ اس واقعے سے دو سو سال قبل عیسائیوں نے اسپین سے مسلمانوں کو نکال کر مسجد قرطبہ کو گرجے میں تبدیل کیا تھا مسلمان صدیوں سے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا تھا ساری اسلامی دنیا میں خوشی اور مسررت کی لہر دور گئی قسطنطنیہ جن سات پہاڑیوں پر آباد تھا ان سب کی چوٹیوں پر بڑے بڑے گمبدوں اور اونچے اونچے نوکیلے اور مخروطی میناروں والی مسجدیں نمودار ہونا شروع ہوئی اور عیسائیت کا یہ سب سے بڑا مرکز تیزی سے اسلامی رنگ اختیار کر کے پہلے اسلام بول اور پھر استمبول بن گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استمبول اپنے تعلیمی اداروں مدرسوں اور کتب خانوں کی بدولت اسلامی دنیا کا ایک عزیم ترین ثقافتی مرکز بن گیا مختلف ادوار میں عثمانی سلاتین نے اس شہر کی تزین و عرائش میں اضافے کیے اور یوں اس شہر میں عالم اسلام کی عظیم امارتیں وجود میں آئیں مسجد حضرت ابو عیوب انساری مسجد سلطان احمد مسجد سلیمانیہ توپ کاپی محل دولما باقچی محل بیازت مینار اور دیگر کئی لازوال امارتوں نے استمبول کو دنیا کا ایک منفرد شہر بنا دیا استمبول کی مرکزیت کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ایک طرف چین دوسری طرف جزیرہ نمائے عرب اور تیسری طرف مشرق یورپ کے اندر تک پھیل گئیں پانچ سو سال تک سلطنت عثمانیہ کا سورج ان علاقوں پر طلوع ہوتا رہا یہ تمام علاقے ترک ثقافت کے علم بردار بن گئے اور سلطنت عثمانیہ کو خلافت اسلامیہ کا رقبہ ملا لیکن عثمانیوں کی اسلام کی ترویج و تبلیغ سے بتدریج غفلت نے بلاخر اس سلطنت کو کمزور اور سازشوں کا شکار کر دیا پہلی جنگ عظیم کے دوران میں خلافت عثمانیہ نے اتحادیوں کے مقابلے میں جرمنی کا ساتھ دیا جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی اور اتحادیوں نے خلافت عثمانیہ کو انتقام کا نشانہ بنا لیا اتحادی فوجیں یورپ کی طرف سے ترکی میں گھوسائیں اور ترکی کے دو بڑے شہروں استمبول اور ازمیر پر قبضہ کر دیا ان ابتر حالات میں مصطفیٰ کمال پاشا نے انقرہ میں ترک فوج کی بچی کچی طاقت کو جمع کیا اور اتحادیوں سے ترکی کو بچانے کے لیے جنگ آزادی شروع کر دی چار سال کی جد و جہد کے بعد انیس سو بائیس میں مصطفیٰ کمال پاشا اتحادی فوجوں کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے ترک جمہوریہ قائم کی وہ ترکوں کی تمام مصیبتوں کا سبب خلافت عثمانیہ کو سمجھتا تھا اس نے صرف خلافت کو ختم کرنے پر بچ نہیں کیا بلکہ وہ اس سے وابستہ تمام نشانیوں کو مٹانے پر کمر بستہ ہو گیا اس مہم کی لپیٹ میں ترکوں کی اسلام سے وابستگی بھی آ گئی ایک ہزار سال سے جو ملک اسلام کا گہوارہ اور دین کا محافظ رہا اسے صرف آٹھ سال کے اندر دین سے مکمل بیگانہ کرنے کی حد تل امکان کوشش کی گئی انیس سو چوبیس سے تبدیلی کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور انیس سو بتیس تک جاری رہا اس سرسے میں تمام دینی مدارس اور دینی اداروں کو بند کر دیا گیا ہجری کیلنڈر کو ختم کر دیا گیا جنہ کی بجائے اتوار کو چھوٹی کا دن قرار دیا گیا عید الفطر اور عید العزا کے اجتماد پر فابندی لگا دی گئی عربی ازان کو ممنوع قرار دیا گیا عربی کی بجائے ترکی زبان میں ازان دینے کا حکم نافذ کیا گیا ترکی کے دستور میں سے یہ فقرہ حضب کر دیا گیا کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا اس تبدیلی کے بعد تمام اسلامی قوانین منسوخ کر دیے گئے وراست کے قانون میں تبدیلی کر کے مرد اور عورت کو وراست میں برابر کا حقدار بنا دیا گیا ترکی سے اسلام کا رشتہ پوری طرح کاٹنے کے لیے بلاخر دارالحکومت کو بھی استمبول سے انقرہ منتقل کر دیا گیا کیونکہ استمبول مسجدوں اور مدرسوں کا شہر تھا یہاں کے چپے چپے سے اسلامی تحجیب چلکتی کی انقرہ ایک معمولی سا قصبہ تھا لیکن اسے دارالحکومت بنا دیا گیا ان اقدامات کی جن طبقوں سے ذرا بھی مخالفت ہوئی وہاں قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیا گیا قید جلاوطنی اور سرعام پھانسی کے سزائیں عام ہو گئیں لیکن اس سارے ظلم و ستم کے باوجود ترکی کے راشق العقیدہ مسلمان قرآن و سنت کو سینے سے لگائے گھروں میں بند رہے وہ ایک مسلمان قیادت اور اچھے وقت کا انتظار کرتے رہے انہیں مسلمانوں اور ان کی اولاد کے لیڈر کے طور پر نجم الدین ارباکان اپھرے نجم الدین ارباکان خلافت عثمانیہ کے دوران میں ایک گشتی عدالت کے قاضی کے گھر پیدا ہوئے دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ پہلے گریجویٹ ہیں جنہوں نے جرمنی سے میکینکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ڈیزل فیول کے موضوع پر تھیسس لکھ کر ڈاکٹریٹ کیا اور پھر اپنے ملک ترکی آگئے جہاں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اپنی صلاحیتوں کے بنا پر وہ کچھ ہی عصے میں ترکش یونین برائی چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے صدر منتخب ہو گئے پھر انہوں نے سیاست کی طرف رخ کیا اور انیس سو ستر میں مولانا رومی کے شہر قونیا سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ممبر اسمبلی منتخب ہو گئے انہوں نے اپنی تنظیم ملی سلامت پارٹی کے نام سے بنائی ان دنوں ترکی کے وزیر اعظم ادنان میندریز تھے ادنان میندریز جو آج ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے یارت کیے جاتے ہیں اس وقت کی فوجی عدالت نے انہیں اس جنم میں پھانسی پر لٹکا دیا کہ انہوں نے ازان کو دوبارہ عربی میں رائج کرنے کی کوشش کی تھی اس پورا شعب دور میں اربکان کی پارٹی نے واضح اسلامی خیالات کے باوجود قابل ذکر تعداد میں سیٹے حاصل کی اور بلند ایجورد کی وزارت عظمہ میں اربکان نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے حکومت میں رہے اربکان کا اسلامی سیاسی سفر جاری رہا انیس سو ترانوے کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی تنظیم نے رفاہ پارٹی کے نام سے حصہ لیا اور حیرت انگیز طور پر ترکی کے تمام بڑے شہروں جن میں استمبول، انقرہ، اسمیر، کونیا، ترابزان اور ارض روم بھی شامل ہیں سبتست کامیابی حاصل کی رفاہ پارٹی کا نعرہ شکت اور محبت ہے یہ ترکی میں اسلام پسندوں کی ایک ایسی جماعت بن کر اپری ہے جس کی علامت ایمانداری اور خدمت ہے رفاہ کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے رفاہ کے کام سے عوام میں واضح طور پر دینی شعور پیدار ہوا ہے مسجدیں نمازیوں سے بھری نظر آتی ہیں عورتوں میں یورپی اوریانیس کے بجائے ہجاب کا رواد چھو گیا ہے دفاتر اور بازاروں میں نماز احتمام کے ساتھ ہوتی ہے ترک اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا حصہ سمجھنے لگے ہیں بوسنیا، چیتنیا، فلسطین اور کشمیر کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں یورپی انداز کے مقابلے میں ایک اسلامی معاشرے کے خطوط اب ترکی میں واضح ہوتے جا رہے ہیں یورپی نصف لژی کی انویسمنٹ ترکی میں گھاتے میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے چوبیس دسمبر انیس سو پچانوے کو ترکی میں عام انتخابات تھے اور ان انتخابات میں رفاہ پارٹی ایک مقبول، مضعوب اور پرعظم امیدوار کی حیثیت سے شامل تھی رفاہ کے پاس بلڈیا میں رہتے ہوئے صرف دو سال کے اندر بے مثال کارناموں اور بہترین کار کردگی کا سرمایہ تھا رشبت ستانی اور حرام خوری کی جگہ ایمانداری اور جدوجہد کی مثالیں تھی انہیں اپنی کامیابی واضح نظر آتی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی قوت دکھانے کے لیے حکومت کی بھی ضرورت نہیں عوام کے صرف بیس فیصد بوٹھی ملک کی سیکولر طاقتوں یورپ اور امریکہ کے لیے ایک زبردست دھچکہ ہوں گے اور دنیا نے دیکھا کہ مغربی طاقتوں کو یہ دھچکہ لگا آج بائیس دسمبر ہے اور جمعے کا دن اور یہی دن رفاہ پارٹی نے الیکشن سے پہلے استمبول میں ایک بڑے جلسے کے لیے منتخب کیا ہے اور یہاں رفاہ کے حامیوں کا ایک زبردست حجوم خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک عظیم اجتماع ہے آج کے جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے رفاہ کے قائد نچم تین ارباکان خطاب کر رہی ہے سلام در اچان ben bunu ben bunu söylediğim zaman مغربی طاقتوں کے لیے yazdıklarına inanılmaz اما yazdıklar için اشارت دیوں میری کی تانے ایک تانے جوزے جیسے جیسے انجا شدران میں یادی مختصر جوک عزیز و محترم اسطانبول لکھر دیشتی آج 24 دسمبر 1995 یہ انقرہ میں رفاہ پارٹی ترکی کا مرکزی دفتر ہے الیکشن ہو چکے ہیں نتائج کا انتصار ہے رفاہ کے بیچین اور پرجوش اور پرامید کارکنان کا ایک حجوم ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں بچے بھی ہیں بورے بھی جوان بھی عورتیں بھی اور یہ رفاہ کی کامیابی اور عربکان کی فتح کے نارے لگا رہے ہیں اب تک آنے والے نتائج کے مطابق رفاہ پارٹی پہلے نمبر پر آئی ہے دوسرے نمبر پر انا وطن پارٹی اور تیسرے نمبر پر سابق وزیر عظم تاسو چلر کی دوری یولو پارٹی آئی ہے ناروں ترانوں تالیوں سے پورا علاقہ گونچ رہا ہے عربکان آ رہے ہیں بش بکان عربکان کے نارے فضا میں بلند ہوتے ہیں رفاہ کے مقبول ترانے رفاہ وقت گلدی کی دھن پر کارکنان والہانہ رقص کرتے ہیں شکران یا ربی شکران ہدیت قلبی شکران دورت در بھی شکران شکران